تھائی لائنڈ کے ایک پارک میں ہاتھی کا بچہ پانی پینے کے لیے اس زخیرہ آب میں چلا گیا جو دراصل ایک آبشار پھوٹنے کی جگہ تھا بچہ پانی کے ساتھ بہنے لگا تو اس کے ماں بھی بچانے کی کوشش میں بہ گئی اور ساتھ ہی چار دیگر ہاتھی ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں گہری کھائی میں گر کر ہلاک ہو گئے جبکہ بچے کو بھی نہیں بچایا جا سکا تھائی لینڈ کے ڈیپارٹمنٹ آف نیشنل پارکس اور وائٹ لائف اینڈ پلانٹ کنزرویشن نے میڈیا کو بتایا کہ ہاتھیوں کی لاشوں سے پانی کے علودہ ہونے کا خطرہ ہے حکام ہاتھیوں کی لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے پانی کے بہاو کی طرف ایک جال لگا دیا گیا ہے تاکہ مردہ ہاتھیوں کی جسم بہ کر ڈیم کی طرف نہ چلے جائیں خاؤ پائی نیشنل پارک کے آبشار یوں ناروخ حادثات کے لیے مشہور ہے اس آبشار کے تھائی نام کا مطلب ہے دوزک سے گرنے والی آبشار ریسکیو اداروں کا کہنا ہے کہ دو ہاتھی اب بھی انچائی پر ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہیں اور ان کی نگرانی کی جا رہی ہے تاہم ان کے بچ جانے کے امکانات بھی بہت کم ہیں ماضی رہے کہ انیس سو بانوے میں آٹھ ہاتھیوں کا غول وہاں گر کر حالاق ہو گیا تھا جس کے بعد آبشار کی نزدیک ایک پشتہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ جانوروں کو اس میں گرنے سے روکا جا سکے تاہم اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا